ہیلو گائز اسلام علیکم دیسے میں یوٹیوب چینل جانی افیشل ہب اور میں ہوں آپ کے ساتھ محمد مسکم تو گائز اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ لازٹ ٹیم وزیرہ تلیم شکل میں ادھر ہوں جو پریس کانفرنس کی تھی اس منہوں نے کیا کہ اعلانات کی ہے تے سکول کو کھولنے کی حالے سے تو آئیے چلتے ہیں اب اب آپ کو لے کر چلتا ہوں لائف گروف کی طرف پہلا مرحلہ جو ہے وہ شروع کیا ہے یعنی کہ چودہ دن آدھا مہینہ ابھی پڑا ہے اس کے لیے اور ہم چودہ پدہ تاریخ کو دوبارہ اس کا رویو بھی کریں گے لیکن جو چیز جس کی وجہ سے ہم نے فیصلہ کیا ایک تو صحت کے حساب سے یہ تھا کہ جب ہم نے بند کیے تو ٹرینڈ اوپر جا رہا تھا بیماری کا اب جو ٹرینڈ ہے وہ تھوڑا نیچے کی طرف جا رہا ہے تو اس لیے تھوڑے سی کانفیڈنس تھا کہ یہ جو ٹرینڈ نیچے کی طرف جا رہا ہے اس کا مطلب بہتری ہوگی دوسرا یہ تھا کہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے پڑھائی کا خاص طور پر جو پرائمری کے بچے ہیں خاص طور پر وہ بچے جو گاؤں میں رہتے ہیں پہلی دو کروڑ بچے جو ہیں وہ سکول نہیں جا رہے جنہوں آٹ آف سکول چلڈرن کہتے ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے والدین کئی ایسے ہیں جنہوں نے بچوں کو اب سکولوں سے اٹھا لیا ہے تو یہ اور پھر جو سکول میں ہیں بھی ان کا بھی ہم نے امتحان کچھ لیے تو ان کے جو لرننگ لیولز تھے وہ اور پہلے بھی کوئی بہت اچھے نہیں تھے وہ اور نیچے چلے گئے تو اس لیے تعلیم کے حساب سے سارے مزرائے سے ہم نے مشورہ کیا تو تقریبا یونینم بس اپینین تھی سارے صوبوں کی سارے اکائیوں کی کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جلدی کھولے اور پھر ہم نے صحت کا اپنی ترجیح تو صحت ہے ان سے پوچھا اور پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ اٹھارہ کو پچیس کو پہلی فروری کو تین برحلوں میں کھولیں گے اور ساتھ ساتھ جائزہ بھی لیتے رہیں گے ہم نے پچھتی دفعہ جب پہلی ویو آئی تھی تو ہم نے نویں دسویں گیہرمیں بارمیں کے جو بچے تھے ان کو ان کے پچھلے امتحان کے ریزلٹس کی بنیاد کی اوپر ہم نے پرموٹ کر دیا تھا بغیر امتحان کی اور ہم نے ایف ای ایف ای سی کے جو بچے تھے ان کو تھوڑا کچھ پرسنٹیج گریس مارکس بھی دیئے تھے لیکن اب ہم نے یہ متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ اس دفعہ کوئی بچہ جو ہے اب امتحان کے بغیر ہم پاس نہیں کریں گے امتحان ہوگا ہم نے یہ ضرور کیا ہے کہ جو مارچ میں یا ارلی اپریل میں امتحانات ہونے تھے بورڈ کے وہ ہم نے می جون تک کر دیا ہیں تاکہ بچوں کو تیاری کا زیادہ ٹائم مل سکے اور تعلیمی سال جو ہے وہ اپریل میں شروع ہوتا تھا اس کو آگسٹ میں لے گئے ہیں تو یہ حالات کے ساتھ ساتھ ہم جائزہ بھی لیتے رہیں گے لیکن جو ایکسٹینڈ کیا ہے اس سے کورس جو ہے کچھ ہاتھ تک جی آپ کہہ سکتے ہیں بلکل کیلکولیٹڈ ہے اور ہم سب جتے ہیں کہ جو ڈیٹا ہے وہ ہمیں اس لحاظ سے سپورٹ کر رہا ہے کہ اب ٹرینڈ جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے اور پھر بھی چودہ پدرہ دن ہے بیچ میں اور اگر ٹرینڈ خدا نہ خواستہ دوبارہ اوپر گیا یا کچھ اور ایسی چیز نظر آئی یا کچھ نیاز ٹرین نظر آیا تو یہ چیز یہ فیصلہ ہم ریویو بھی کر سکتے ہیں لیکن اس وقت ہمارا خیال یہ ہے کہ جو حالات بن رہے ہیں اور اس میں خاص طور پر نومی دسویں گیارمی بارمی اور لیبل اے لیبل کی امجانات مئی میں ہونے ہیں تو ان کو بڑا سیٹ بیک ہو رہا تھا تو ہم نے پہلے ان کو ترجیح دی کہ ان کو کھولیں گے تو yes you can say it's calculated risk لیکن انشاءاللہ اللہ مہربانی کرے گا اور دوسرا ہم حالات پر نظر رکھیں گے پچوں کی صحت سے پھر کوئی صادہ نہیں ہوگا ایک تو اس میں awareness create کرنے کی پوشش ہے وہ ہم کر رہے ہیں ٹی بی پہ بھی ریڈیو پہ بھی اس کے علاوہ ہم تعدیبی کروائی جو ہے ہم نے اسلام آباد میں بھی کی اور صوبوں نے اپنے اپنے صوبوں میں کی کہ جہاں جو سکول sop کو follow نہیں کر رہے تھے ان کو بدوبارہ بند کر دیا گیا اور میرا خیال ہے کہ compliance اگر آپ ncoc سے پتا کریں تو وہ آپ کو کہیں گے کہ education میں compliance جو ہے sop کی وہ باقی شعبوں سے بہتر ہے اور بہتر تھی تو وہ اس کے خیال بہت ساری وجوہات ہیں لیکن ہم پوری طرح کوشش کریں گے کہ mask ہاتھ دھونا distance رکھنا یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو جس حد تک ممکن ہو follow کیا جائے اسے class کو دو عصو میں تقسیم کر دیا جائے اور اس میں آدھی class جو ہے وہ ایک دن آئے اور آدھی class جو ہے وہ دوسرے دن آئے تو اس سے وہ distancing کا جو فاصلہ جو رکھنا ہے وہ نسبتاً آسان ہو جائے گا پھر ہم نے اپنے جو بھی فیصلے کی ہیں اس میں ایک چیز ذہن میں رکھی ہے کہ اس کی implementation relatively straight forward ہو اگر ہم زیادہ complicated کو فارمولا بنائیں گے کہ جی ایک ایک زلہ میں کر دو دوسرے زلہ میں نہ کرو اس طرح تو complicated فارمولا جو ہے وہ implementation میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا اس لئے ہم نے سیدھا سیدھا رکھا ہے اور کوشش کی ہے کہ بہا عمل منصوبہ بندی جو ہے وہ کی تو گئیز آج کیلئے بس اتنے ملتے اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ